میں آپ کو کچھ سین ایسے دکھانے جا رہا ہوں کہ راحل گاندی اور اخلیش یادو کی فولپور وہی فولپور جہاں سے عتیق خانوی لڑا کرتے تھے باہو بلی کہتے تھے نا ان کو چلیے خیر آپ کو معلوم پنڈی جواہر لال لہرو بھی وہاں سے لڑتے تھے اور باقی تمام سماج وادی کے پرودھا لوہیا وغیرہ ان لوگوں کی وہ زمین رہی ہے وہاں پر حالات یہ ہو گئے دوستو کہ وہاں بیریکیٹنگ توڑ دیا گیا بلایا گیا تھا لوگوں کو لیکن لوگ اتنے جن سہلاب میں ووٹوں کے احوان میں پہنچے کہ بیریکیٹنگ توڑ دی گئے اور راحل گاندی اور اخلیش یادو کے پاس پبلک اتنی زیادہ تعداد میں پہنچ گئے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ایک بات راحل گاندی اپنے چر پریچت انداز میں بہت زبردست حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کبھی بتاتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے کی آپ تنخواہ لیتے ہیں لیکن تین تین سوٹ روزانہ بدلتے ہیں آپ کو شریع نواز بیوی ہیں کانگریس آئی کے یہ بیسیکلی ایک نیتہ بھی ہیں انہوں نے کہا کہ کیا موڈی میڈیا نے یہ موڈی میڈیا لکھ رہے ہیں آپ کو یہ تشویریں دکھائیں ٹی وی سے دور زمینی حقیقت ہے یہ انڈیا کا توفان آ رہا ہے چھوٹا سا ویڈیو دیکھیں آپ اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی دیوان وار لوگ اکھٹا ہوئے اور راہوی گاندی کو سننے اور اخلیش یادوں کو سننے کچھ اس پرکار سے آگئے کہ پسچم کے اندر جو پریشانیاں بڑھ رہی تھی بھارد جنتہ پارٹی کی میرے خیال سے اب پوروطر میں آود میں تو چھائی کل کوئی الیکشن یعنی کہ لخنوں کے آس پاس اور باقی جو چھٹا اور ساتھوہ چرن ہے یہ آخری تکیل ثابت نہ ہو جائے چھوٹا سا ویڈیو دیکھیں آپ دیکھ لیا دوستو آپ نے اس کی بھیڑ سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھاؤں گا شام میرا سنگھ ہے یہ آج تک میں کام کیا کرتے تھے کنیہ کمار پر پہلے کپل مشرا جو آپ کو یاد ہوگا موڈی جی کو گائلے بھی مک رہے تھے پھر چلے گئے واپس وہیں پہلے ان کا ویڈیو دیکھئے انہوں نے کہا بڑا ماحول بنا ہوا ہے بھارتہ انتہ پارٹی کا یہی ریپورٹر ایک قدم بڑھ کر کے دوسرے بندے سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے صاحب کوئی پرابلم نہیں ہے پٹہ ڈال رکھا ہے لیکن ووٹ ہم جو ہیں کانگریس کو اور اخلی شادہ آپ کو دینے جا رہے ہیں چھوٹا سا ویڈیو دیکھیں ایک ویڈیو میں آپ کو بڑا دلچسپ دکھانے والا ہوں اس کے اندر ہوا یوں ہے کہ اس نے ٹوپی تو پہن رکھی ہے بھارتہ جنتہ پارٹی کی لیکن کہہ یہ رہا ہے کہ صاحب ملا کیا ہے ہمیں ہمارے پاس ہے کیا ہمیں پانچ کلو چامل میں ہمارا کیا بھلا ہو جائے گا یہ ٹوپی تو کسی مجبوری میں پہن لی ہے اخلیش یادو کو راہل گاندی کو ہی ووٹ دیا جائے گا آپ چھوٹا سا ویڈیو یہ بھی دیکھ لیجئے پلیز مجبوری میں سب کام کر رہا ہوتے سلنڈر اتنا مہنگا اتنا کچھ مہنگا کیا ہوا ہے آج میں نے آپ کو تین ویڈیو دکھا دیئے اس سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں فولپور لوگ سبا کی سنیوکت راجز جن سبا نے پورے میڈک پورے دیش کا ریکارڈ توڑا سرکار بدلنے کے موڈ میں آئی جنتہ نے راہل گاندی اخلیش کے منچ کے بیریکیٹڈ توڑ توڑ ڈالے بدلاؤ کی یہ ہوا اب آندھی بن چکی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا الاباد اور فولپور دونوں سیڈ دو لاکھ کوئی ووٹوں کے انتر سے انڈیا گڑبند جیت چکا ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے یہ بھی ویڈیو دیکھیں چونکہ مجھے آج آپ کو بہت ساری ویڈیو دکھانے ہیں ایک آخری ویڈیو جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے رنویجے صاحب ہیں بھر اچھے پترکار ہیں انہوں نے لکھا یوپی ماج راہول گاندی اور اخلیش یادو کی دو ریلیاں تھی دونوں ہی ریلی میں اتنے زیادہ لوگ آئے کہ بیریکیڈ ٹوٹ گئے پہلی ریلی تو بھیل کی وجہ سے لائیو ہی نہیں ہو پائی دوسری ریلی میں گردہ ہی اڑتا رہا وہ گردہ زمین پر اڑتا رہا یا لوگوں نے اڑایا یہ دیکھیں گے آپ میں تو آپ کو صرف دکھانے کے لیے حاضر ہوں دیکھیں آپ دیکھ لیا دوستو آپ نے بہت لوگوں نے اس کو ٹوٹ کیا ہے آندھی آئی ہوئی یہ سے میں واقعی ٹوٹر پڑتا ہوں مجھے وہ ویڈیو تلاشنے میں دکھت ہو رہی جو میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک بندے نے کیا کہہ دیا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ ٹوپی وغیرہ تو اتفاق سے میں نے پہل لی ہے ورنہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے دیکھ لیا آپ نے دوستو یہ دیکھئے یہ تو شام میرہ سنگھ والا ویڈیو آ گیا ہے یہ بات کو درشاتی ہے کہ آخر کار ہو کیا رہا ہے اور آپ کو گو دی میڈیا کچھ اور دکھا رہا ہے بہرحال دیکھیں ریزلٹ تو چار جون کو آئیں گے لیکن حالات بہت قابو میں نہیں ہیں اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ مہدی جی کا ووڈ بھی بہت مضبوط ہے اس میں کمی کتنی آئی ہے کیا واقعی اتنی کمی آئی ہے کہ گڑھ بندے ان کے امیدوار جاتی سمی کرنے کچھ ساتھ تے ہو جو آپ کے لئے شہادہ ور کانگریس نے ہوتا رہے ہیں وہ واقعی پریشانی کرنے والے ہیں یا بلکل کانٹے کی لڑائی ہو کر کہ ای وی ایم کا کوئی استعمال ہوگا یا پرشاسنے کی سطر پر کوئی استعمال ہوگا اور مہدی جی پھر دوبارہ سطح میں آ جائیں گے چار جون کو کلیر ہوگا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہین